ہائے پرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ اور پوفک طریقے سے وہ ہے شنکر پالی اسے شکر پارا بھی بولتے ہیں یہ بچوں کو بہت پسند آتا ہے جیسے کہ دیوالی بھی شروع ہے تو دیوالی میں خاص طرح یہ بنائے جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بنانے کا بہت ہی سمپل طریقہ بہت ہی جھٹ پٹ ریڈی ہو سکتا ہے تو آپ اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں گا ریسیپی پسند ہے تو لائک کمن شیئر ضرور کریے تو چلیے اس سٹیپ بہ سٹیپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آج میں نے یہاں پر کچھ اس طریقے سے ڈیزائن بنائی ہوں آپ چاہو تو اس کی سکوائر ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک کپ کا میجرمنٹ رکھ کے ہی یہاں پر بنا رہے ہیں یہ ایک جو کپ کا سائز ہے اس کی حساب سے میں نے دو کپ میدے کا آٹا لیے ہیں اور یہاں پ میں نے جیسا دو کپ میدے کا آٹا ہے تو ایک کپ میں نے پیٹی شکر لیوں جو شگر رہتی ہو پاورڈر رہتا ہے وہ آلا اور اس میں ایک پینچ نمک دالیں گے زیادہ نہیں دالنا ہے اور اسے چھان لیتے دیکھیں جو بڑے بڑے پارٹیکل سے یہ اوپر نکل آئے ہیں تو یہاں پر ہم نے جیسے اسی چھان کر لیے اس میں بیچ میں تھوڑا سی یہاں پر ایس طریقے سے ہول کر دیا اس کے اندر ہم گھی آئیڈ کریں گے گھی دالنے سے بہت ہی اچھا کرسپی بنے گا جو سی بنے گا اندر سے بولتے ہیں اندر سے سوفٹ اوپر سے کرنچی ایسا بنے گا تو یہاں پر میں نے تین چمچ کے قریب یہاں پر گھی آئیڈ کی ہے اسلی گھی اور یہ تھوڑا ہلکا گھرم کر کے ہی لیوں اور اسے ہم پہلے اچھی طریقے سے میکس کر لیتے ہیں جب آپ اسے سپون سے میکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم ہاتھ سے اسے تھوڑا سے میش کرتے ہوئے میکس کریں گے پورے آٹے میں پہلے گھی کو میکس کر لینا ہے یہ دیکھئے میں کچھ اس طریقے سے ہاتھ سے اسے میکس کر رہی ہوں پوفیکٹ لی جیسے ہم اسے میکس کر رہے تو اس میں ہم جیسا گھی میکس ہو جائے گا آٹے میں یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے ہوئے اسے اچھی طریقے سے گون لیتے ہیں جس طریقے سے چپاتی کا آٹا گونتے ہو اس طریقے سے ہی گوننا یہ پوفیکٹ لی اس طریقے سے ہو گیا تو میں نے ہاتھ پر تھوڑا سی گھی لگا کر اس آٹے کو ایک بار گون کر اس میں رکھ دی اسے ڈھاک کر ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھیں گے اس کے بعد بنانا سٹارٹ کرے گے تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر میں اس کا دو پیڑا بنا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو شکر پا رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا جیسا ہوتا ہے اگر پتلا بناو گے تو اس کا ٹیس بھی نہیں اچھا آئے گا اور کیا بلتا ہے اندر سے جوسی بھی نہیں ہوگا اس کے لیے ہم نے اس طریقے سے اس کی موٹی ایک لیر رکھے ہیں اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں میں اس جو چکری ہوتی ہے اس سے میں اسے کٹ کر رہی ہوں دیکھئے دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے ہاں پر کتنے چھٹ پٹ بنائے ہیں آپ کو شنکر پالی کیسے بنانا ہے یعنی کہ پوری کیسے بنانا ہے چکلی کیسے بنانا ہے چاول کیٹی کی چکلی کیسے بنانا ہے اس ساری ریسپس ہم نے پچھلے وڈیو میں بتا چکے ہیں اس کی لینک آپ کو ڈسکیپشن باکس میں مل جائے گی تو یہ دیکھیں ہم اسے کتنا اچھے سے کٹ کریں سب ایک جیسے دکھ رہے نا یہ دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی اس کا ٹیش بہت ہی اچھا ہتا ہے جیسے کہ یہاں پر میں اسے ریڈی کر رہی تو میں نے گیس پر تیل گرم ہونے کے لئے رکھ دیئے ہیں تاکہ یہ جھٹ پٹ ہم جیسے بنا رہے ویسے سے تلتے بھی جائے گے تو یہاں پر تیل اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے تو یہاں پر میں جو یہ پیسز ریڈی کر دیئے شکر پارے کے یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ہائی فلیم پر نہیں کرنا ہے لو فلیم پر بھی نہیں کرنا ہے میڈیم فلیم پر ہی کرنا ہے جس سے کہ یہ اچھا ٹیسٹی بنے اگر آپ زیادہ ہائی فلیم پر کرتے ہیں تو یہ اوپر سے جلدی کلر آ جائے گا لیکن اندر سے یہ پکے گا نہیں اس کا ٹیسٹ ویسا نہیں آگا اس لئے ہم اسے میڈیم فلیم پر کر رہے ہیں اور اگر آپ اگر آپ اگر لو فلیم پر کرو گے تو یہ بہت ہارڈ ہو جائے گا جو آپ کو کھانے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو یہ دیکھئے ہم نے یہاں پر سپون سے چلاتے ہوئے اسے اچھی طریقے سے پکا لیے تو میں یہاں پر دیکھئے اس طریقے سے چھنی میں نکال رہے ہیں اگر آپ اسے ڈائریکلی پلیٹ میں نکالتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا جو بہت تیل رہتا ہے اس کے جسے یہ ایک کرسپی نہیں بنتا ہے تو یہاں پر میں اسے ڈائریکلی چھنی میں نکال رہی ہوں اور ساتھی ساتھی یہاں پر بناتے بھی جا رہی ہو ایک سائٹ میں بنا رہے ایک سائٹ میں تل رہے تو دیکھئے پوفکٹ لے ہمارا جو شکر پا رہا ہے ریڈی ہو گیا آپ بھی اس طرح سے بنا کر ٹرائی کریے ریسیپی پسند آئے تو زیادہ سدہ شیئر کریے